ہماری زندگی جو ہے آسان ہو گئی ہے میرے ماموں کی حمد ہے صبح سے آئے ہو گئی شام ہو گئی ہے اس کام میں سار سمان بھی لے کر آئے ہیں اور کاری گھر کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اگر یہ پرانا بور ہوتا پھر تو مشکل ہو جاتا پھر ہمیں نائب بور کروانا پڑتا بھائی تو بھائی تو موٹر موٹر لگ گئی ہے بابا آپ کو مبارک ماشاءاللہ سے موٹر لگ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں جو میرے پیارے بھین بھائی دیس پردے سے دیکھ رہی ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور اپنی زمان میں رکھے ماشین لگائی ہوئی ہے کیونکہ آج ازان کے چھٹی ہے تیس مارچ ہے نا تو اس وجہ سے سکول کی جو ہے چھٹی تھی تو میں نے کہا چلیں ماشین لگا لیتے ہیں دو یونی فارم ہے تو اور زیادہ بھی کپڑے بھی ہوئے ہوئے تھے انہیں کہا کپڑے ہی دھو لیتے ہیں سب سے پہلے کام جو کپڑے جو ہوتے نا اس کی ٹینشن ہوتی ہے کپڑے دھونے کی اور یہ حد سے زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں بس اور ایک ہم نے کام کیا ہے سب سے آسان اور ایزی کام جو ہے نا ایک ہمارا ہو گیا ہے جو کہ موٹر پہلے ہی آپ پر موٹر لگی ہوئی تھی نا ہماری وہ موٹر اب لگی ہوئی نہیں ہے کیونکہ موٹر ہم نے ہٹا دی ہے اور اس کے زمین کے اندر موٹر لگی وہ دوسری ہے جو کہ موٹر جس کا جو ہے وہ پاور جو ہے کم لیتے بجلی اور بل بھی جو ہے کم آتا ہے سب سے زیادہ ماری ٹینشن یہ تھی کہ بل کی کہ بل اتنا بہت بہت زیادہ آ رہا تھا ہمارا بل بہت ہی زیادہ آنے لگیا تھا اور پھر پتہ لگا ہے کہ بل کس چیز کے لیے زیادہ آ رہا ہے تو یہ جو موٹر ہے نا ہم چلاتے تھے نا پلک سے تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ لیتی تھی بجلی لیتی تھی تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے مجبورا یہ پہلے کام تو یہی کرنا پڑا تب سے پہلا کام جو ہے یہ ہو گیا شکر الحمدللہ آسانی ہو گئی سکون ہو گیا اب تو میں روز ڈیلی فرش بھی دھو رہی ہوں چاہے میں ڈیلی کپڑے دھوں ڈیلی فرش دھوں اس کی کوئی ٹائلشن ہی نہیں ہوگی دیکھیں مشین جو ہے نا ہم نے اندر ہی ڈالی ہوئی ہے اگر یہ کلیپ جو ہے نا مل گیا نا تقریباً اس کا انشاءاللہ بنایا ہوگا نا تو میں ضرور اسی ویڈیو میں لگا دوں گی تو دیکھئے گا جی وہ موٹر کس طرح کی ہے اور کس طرح سے لگی ہے تو یہ انسر مامو جو ہے ہمارے آیت بھاولپور سے انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہمارا تو یہ ہماری زندگی جو ہے آسان ہو گئی ہے حلیزہ میری بہن نے جو ہے پیاز اور لسن بنا کے رکھ لیا آج میں کیا بنا رہی ہوں ایتشام کے لیے خاص اسپیشلز میں پائے بنا رہی ہیں بڑے کے پائیں دیکھیں دیکھیں اس کو اچھے سے میں دھو لیتی ہوں اور پھر ہم چڑھا لیتے ہیں اس کو کیونکہ پھر پکیں گے سارا دن کپڑے بھی دھلتے رہیں گے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کام ہو جائے گا پائے بھی چڑے رہیں گے نا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے آگ میں نے جو یہ جلا لیے چولے میں کیونکہ یہ گیس پہ تو بنیں گے نہیں گیس تو زیادہ لگ جائے گی تو اس لئے میں نے کہا یہ لکریوں پہ بنائے جائے بسم اللہ الرحمن سب سے بڑی بات میں نے اس کے پر لے بھی نہیں لگائی مجھے بات بھی بھل گیا اب اس میں میں نے پانی اور پیاس بغیرہ سب کچھ اس میں اٹ کر دی ہے چلیں اب صاف کرنا پڑے گا تھوڑی سی محنت تو ہوگی اس میں صاف کرنے میں دوبارہ چمک جائے گا انشاءاللہ ہمیں لسن جو ہے اس کو کوٹ دیتی ہوں اس میں ڈالتی ہوں اور ادھرک بھی لے تو لگانا میں بھل گئی لیکن میں نے کہا زیادہ پھر محنت ہو جائے گی نا صاف نہیں ہوگا اتنا تو اس لئے جو میں اس کے اوپر سابون لگا رہی ہوں برطن دونے سابون ہے نا یہ لگا رہی ہوں اس سے جو یہ کالک آسانی سے اتر جائے گی جو کالک ہوگی نا اس میں کالک لگے گی تو یہ آسانی سے اترتی جائے گی تلے پہ تو نہیں لگ سکتی ہے میں نے سائیڈوں سائیڈوں کو جائے یہ لگا دیا ہے سارا دن ماشاءاللہ سے جو ہے پائے بنتے رہے ہوں اور اب جو اس کی بنائی کا ٹائم آگئے تو تقریبا جو ہے نا یہ گل چکے ہیں تقریبا لیکن تھوڑی سی قصر اس میں رہتی ہے میں پانی پھر اس میں اور ایٹ کر دوں گی تب تک جو ہے اپنے افتاری کا سمان وغیرہ جائے وہ بنا لیتے کیونکہ پکوڑے وغیرہ وہ بنا لیں گے وہ تو پھر میں گیس پہ بناوں گی چولے پہ تھوڑی سی قصر اس میں بھی رہتی ہے سارا دن ہو گیا پکتے پکتے لکڑیاں بھی بہت زیادہ لگ گئی ہیں اور جو لکڑیاں تھی نا بس یہ بھی کچھ آخری دے گئی ہیں آپ تو ارتشام بھی نہیں جا سکتے لکڑیاں لینے کیلئے تو یہ بھی بس تھوڑی بہتی لکڑیاں تھی جو کہ میں نے ابھی چولے میں لگا دی ہیں اور دو تین بچی ہوئی ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی بھی قصر اس میں وہ لگ جائیں گی اس میں بھی قصر رہتی ہے کل ایسا ہوا کہ کل پھر افتاری کے ٹائم جو ہے ہمارا گیس ختم ہو گیا پھر سے شام نے کال کی اپنے دوست کو آسد بھائی نہیں تھے اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا وہ آئی سلینڈر لے کر گئے پھر وہ سلینڈر بھروا کر آئے پھر ہماری افتاری بنی وہ بھی مطلب دیر ہو گئی لیٹ سویر ہو جاتی آخر آنے جانے میں بھی ہوتا ہے تو یوں اس طرح سے جو یہ تھوڑا سی پریشانی ہوں بن گئی تھی کل ہمارے لیے تو میں یہی سوچی تھی کہ ایک کومنٹ آئے بہتا ہے بڑے سمجھداری سے بہت ہی اچھا ملکہ میسیج کومنٹ کیا تھا اچھا بھی کہے رہے بہت سمجھدار ہیں جنہوں نے یہ کیا کومنٹ کیا کہ ایک میں آپ کے پاس دو سلینڈر ہونے چاہیے ایک سلینڈر جو آپ کا بھراب ہوگا یہ خالی ہو جائے تو دوسرا استعمال کر لیں گے یہ بات دلتو سمجھ میں آئی بہت اچھا کا آپ نے انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے سلینڈر جو انہوں نے دوسرا لیں اور اس کو جنہ اس کو بھی بھروا کے رکھیں اور اس کو بھی جسے ختم ہو جو دوسرا ہو جائے تو کوشش انشاءاللہ لازمی یہ بھی چیز کریں گے کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے نا اس چیز کی اور پیرا صرف بھائی بھی گھر پر نہیں ہوتے اس ٹائم اس وجہ سے پھر اور زیادہ پریشانی بن گیا صرف بھائی گھر پر ہوتے ہیں تو پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کام کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ کروا لے ابھی تھوڑی دیر جو پہلے ہمارے مہمان آگئے تھے پھر تھوڑی دیر مہمانوں کے ساتھ گپ شپ لگی اور میرے پھائی جو وہ لگے رہے علیزہ بیچاری نے جو لکنیاں وغیرہ لگائی اس میں چھولے میں کیونکہ لکنیاں تو پھر لگانی پڑتی ہیں نا اس میں میں پانی ڈال دوں گے تو یہ جو کسر رہتی ہیں وہ بھی کسر ختم ہو جائے گی تب تک جو میں اپنے پکوڑے وغیرہ کا سمان وغیرہ ریٹی کھڑ لیتے ہیں مہمان کشی جادہ بھی تا یہ اس کو شہنٹ ہے علیزہ پکوڑے بنا رہی اور ازلان جو اٹھی گیا تو اس لیے میں نے اس کو اٹھا لی ہے اور میں نے فروٹ وغیرہ جو وہ بھی بنا لی ہے شربز بھی بنا کے رکھ لی ہے بس پکوڑے جو وہ علیزہ بنا رہی ہے اور یہ جو پائپ لگیاں ہوئے نا یہ پائپ اس میں سے بار میں سے نکلے میں نے وہ پوری بات کمپلیٹ کی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے آسان ہو گئی انشاءاللہ جو ہے نا پوری زندگی کے لیے جو ہے نا یہ تو اچھا ہی ہو گیا ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پائیں بور سے نکلے اور بور کے اندر جو ہے ہماری موٹر گئی ہے مطلب کہ وہ اندر زمین کے اندر لگی ہے باہر لگنے کی اس میں کوئی وہ انیے ٹینشن یہ باہر وہ اندر ہی لگتی ہے اس سے بڑا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جن کی گھر پر زیادہ بل آرہے نا تو میں تو ان کو یہی ایڈوائز کروں گی کوئی یہی موٹر لگائیں ان سے تو ان کی بچت ہو جائے گی کیونکہ یہ بجلی بھی بہت کم لیتی ہے اور اس کے بڑے فائدے ہی فائد ہیں جی جی شب کو شنان ہے رونہ رونہ شناؤگے شب کو شناؤگے پھر کہیں گے آپ سب کہیں گے ازلان کو تو آپ نے دکھا رہا نہیں جی ازلان کو دیکھنے جی ازلان ایسی نا ہوتا ہے ممو ایسی نہیں دیکھیں آپ شب کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے بھائی یہ تو تو جی جی اب ہماری جو ہے افتاری کا ٹائم ہونے والے بس افتار کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سکو ملتے ہیں روٹی جو ہے میں نے کہا کہ چولے پہ بناوں گی پائے جو ابھی رکھے ہوئے چولے پہ تو اس لیے میں نے کہا کہنا لکنیوں پہ ہی جو ہے روٹی بھی بن جائے گی چلو 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 اٹھو 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 اپنے کیا کرتے ہیں افتاری کا ٹائم ہیں اور میں نے کہا کہ لکنیوں پہ ہی روٹی بنا لوں گے لیکن لکنیاں جو یہ ختم ہو گئی اس وجہ سے بھی میں نے کہا چلو آپ تو اسی بھی بنانا ہے اور ہمارے پائے الحمدللہ سے تیار ہیں بھی خاتیوں میں جی آپ کو اللہ راپا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے پائے تو ہمارے ہوں گئے تیار اب میں روٹی بنا رہی ہوں تو بس یہ ہی تیار ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تر لکھئے گا اپنا خیال اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ